اسے بھی یہی خراب ہونا تھا تم اور جو بھی مل کر میرے ساتھ کام کرو گے کیا ہوا بیٹا اسلام علیکم بی برڈز ٹراما سیرہ محفظ سترنگی کی آنے والی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ اس ٹرامے میں آنے والے ہیں بہتی زبدیادی ٹویسٹ یعنی کہ اب جہارہ کو اپنے گلتی کا بہتی جلد احساس ہونے لگ جائے گا اسے ابھی تو زندگی بیبسی لگتی ہے لیکن بہتی جلد اسے احساس ہوگا کہ اس نے کتنا گلت کیا بڑی بی اور بڑے ابا کے ساتھ دوسری طرف اب آیان بھی بہت زیادہ تھک چکا ہے کیونکہ جو وہ کام کارا وہ بلکل بھی اس کے لئے سوٹیبل نہیں ہے بہت جلد اس کے بابا اسے اپنے آفیس میں بلالیں گے اور اس طرح ایک بہت بڑے بزنسمن کا وہ بیٹا بن جائے گا اور اب آپ دیکھیں گے کہ بڑے ابا بڑی بی آ تو گئے ہیں نیلو فر کے گھر لیکن نیلو فر ایک چلاک عورت ہے جو کبھی بھی کسی کا بلا نہیں سوچ سکتی ایک طرف سے تو ان بچاروں سے کام کرنے کا حکم دے گی اور الٹی طرف ان سے کہے گی کہ ایک تو مجھے پیسے کما کے دو اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے موبائل فون بھی چوری کر لے گی اور الزام پر ان پہ ہی لگا دے گی کہ ایک تو میں نے تم دونوں کو اپنے گھر میں رکھا ہے اور مجھ پر ہی الزام لگا رہے ہو اور اب آپ دیکھیں گے کہ قاسم کو بھی بڑا لوس ہو گیا ہے کیونکہ اسے یہ نہیں پتا جو کچھ اس نے کیا تھا اس میں تجربے کا ہونا بہت ضروری ہے آخر کار وہ اپنے گواب آپ کو بتا ہی دے گا اور اب آپ دیکھیں گے کہ اب عظیم کی اس رامے میں بہت جلد زبدہ سینٹری ہونے والی ہے اب عظیم کا اپنی ماں سے رابطہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ سے بات کر کے مجھے بہت زیادہ سکون محسوس ہوا ہے اب آپ دیکھیں گے عظیم کی اس بات پر بہت زیادہ بڑے بھی خوش ہوتی اور کہتی ہے کہ تمہارے دل میں ایسے ہی ہم سب کے لئے محبت رہے بیٹا میں بھی تمہیں بہت زیادہ یاد کرتی ہوں باقی اپنے حالات زندگی کے بارے میں کچھ بھی عظیم سے شیئر نہیں کرے گی وہ نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا کسی طرح پریشان ہو لیکن نیلو فر نے اب ساری حدیں ہی کراس کر دی ہیں یعنی ان دونوں بچاروں کا موبائل بھی چوری کر لیتی ہے اور چوری کر کے بیچ بھی دیتی ہے کیونکہ وہ ایک لالچی ہو رہا ہے